اللہ 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 تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت ریچول آڈیو لائبریڈی ہے جہاں پر انتہائی نایاب اور مستند کتب کا انتخاب کر کے ہمارے ریڈرز آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں خصوصاً محروم بسارت افراد کے لیے یہ ایک نادر زخیرہ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نایاب کتب سے استفادہ حاصل کر سکیں اور آج جس کتاب کا انتخاب میں نے کیا ہے اس کا نام ہے قدیر قرآن حدیث اور عدب میں یہ اس کی نوی جلد ہے اور مولف کا نام ہے حضرت اللامہ عبدالحسین الامینی النجفی ترجمہ تلخیص کی فرائض انجامتی ہیں عدیب ایسر مولانا سید علی اکتر رزبی شعور گوپال پوری نے ہم اس کی نوی جلد کا مطالعہ کریں گے جو کہ مشتمل ہے صفحہ نمبر چار سو دو سے لے کر چھے سو بائس تک تو آئیے باقاعدہ مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے صفحہ نمبر چار سو دو پہ روایت کی گئی ہے صادق آل محمد علیہ السلام سے ترجمہ صادق آل محمد فرماتے ہیں خدا کے قسم اگر لوگ روز غدیر کی واقعی حقیقت سے آشنا ہو جاتے تو فرشتے ایک دن میں دس مرتبہ ان سے مصافحہ کرتے جس نے اس دن کی معارفت حاصل کر لی ہے اس پر خداوند عالم کی بخشش قابل شمارش نہیں ہے اس کے آگے بریکٹ میں حوالہ لکھا ہے مصبع المتحجد صفحہ نمبر سال سو اڑتیس موزر سامین کرام اس کے آگے اس کی فہرستے مطالب ہے جو کہ میں آپ کے لئے پڑھتی ہوں اکتالیس عثمان نے عبداللہ بن مسعود کو غصے میں مسجد سے باہر نکالا ابن مسعود کی شخصیت نمبر بیالیس اماری یاسر کے ساتھ سلوک نمبر تیتالیس عثمان نے شاہستہ کردار مومنین نے کوفہ کو شام جلاوطن کیا نمبر چوالیس عثمان نے قاب بن عبدی کو مارا پیٹا اور جلاوطن کیا نمبر پینتالیس زاہد و پارسہ آمیر کی جلاوطنی نمبر چھالیس عبدالرحمان جمہی کی جلاوطنی نمبر سنتالیس حضرت علی کی جلاوطنی نمبر ارتالیس عثمان کے لئے نزول آئیت نمبر انانچاس عثمان راہ نجات نہیں جانتے تھے نمبر پچاس خلیفہ نے نماز کی تکبیریں ترک کی عثمان کے متعلق حضرت علی کے حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات عائشہ کا تذکرہ عبدالرحمان بن عوف نظریہ طلحہ ممبر شورہ اشرہ مبشرہ کی فرد نظریہ زبیر بن عوام اشرہ مبشرہ کی فرد ممبر شورہ اس کے بعد صفحہ نمبر چار سو پانچ پر لکھا ہے عثمان کے خلاف طلحہ و زبیر کی سانٹ گانٹ عبداللہ بن مسعود بدری صحابی امار یاسر بدری صحابی خدا اور رسول کے محبوب مقداد جنگ بدر کے شہ سوار عبدالرحمان بن حسان انتری حاشم مرقال جہجہ بن چار سو چوہتر سعید بیت رزوان کے آراستہ صحابی ابو عیوب انساری مجاہد بدر سابقین صحابہ کی فرد قیس بن ساد سردار خزرج بدر صحابی فروہ بن عمرو انساری محمد بن عمرو انساری جاور ابن عبداللہ انساری جولہ بن عمر بدری صحابی محمد بن مسلمہ بدری صحابی ابن عمر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حر امت عبداللہ ابن عباس عمرو بن آس بزرگ صحابی آمیر بن واصلہ سعد بن ابی وقاس ممبر شورہ اشرہ مبشرہ کی فرد مالک اشتر عبدالل بن حکیم کے خیالات محمد بن حزیفہ عمرو بن زرارہ رئیس قبیلہ ساسا بن سوہان کندی حکیم بن جبلہ حشام بن ولید مغزومی معاویہ بن ابی سفیان عموی عثمان کی رائے خود اپنے بارے میں خود شناسی نظریہ مہاجرین و انسار مدینہ والوں کا خط سرحدی صحابہ کو مہاجرین کا خط مصریوں کے نام مدینہ والوں کا خط عثمان کے نام عثمان اور اجمع قصہ پہلے محاصرے کا خلیفہ نے قرآن و سنت پر عمل کیا 35 حجری کا حوالہ دیا گیا ہے دوسرا اہد و توبہ دوسرا محاصرہ عثمان توبہ کار توبہ شکن ایام محاصرہ عثمان محاصرے کی مدت زمانہ محاصرہ میں عثمان نے خطوط لکھے خطوط عثمان پر ایک نظر اس کے اگلے صفحے پر چلتے ہیں خانہ عثمان پر جنگ عثمان کا قتل خلیفہ کا دفن و کفن جالی روایات تفسیری صورت اس وزی روایات کا تجزیہ چند تعلیفات پر ایک نظر وسیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان سے ان روایات پر ایک نظر مناقب عثمان پر ایک نظر خلوفہ سلاسہ کی فضیلت میں غلو موزی سامین کرام یہ تھی وہ فیرے جس کا ہم مطالعہ کریں گے آئیے پہلے باپ کا آغاز کرتے ہیں عثمان نے عبداللہ ابن مسود کو غصے میں مسجد سے باہر نکالا بلازری انساب الاشراف نمبر ایک میں لکھتا ہے کہ جس وقت عبداللہ ابن مسود بیت المال کے خزانچی تھے خزانے کی کنجیاں ولید ابن اقبا کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا جو شخص دین میں تبدیلی پیدا کرے گا خدا اس کے حالات میں تبدیلی پیدا کردے گا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اصل میں یہ تمہارے ساتھی عثمان کی بدتیں ہیں کیا سعید ابن وقاص جیسے شخص کی جگہ ولید کو گورنر بنایا جا سکتا ہے سب سے بہتر بات قرآن کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے اور سب سے بتر بات بدت پیدا کرنا ہے اس کا حوالہ دیا ہے نمبر دو ولید نے ان تمام باتوں کو عثمان کے یہاں لکھ مارا اور یہ کہ وہ آپ کی بہت زیادہ عیب جوئی کرتے ہیں عثمان نے جواب دیا کہ انہیں مدینہ بھیجتو کوفے کے لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود کے حلقہ کر لیا کہ آپ یہی رہیے ہمارے ہوتے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جواب دیا عثمان کی بات ماننا میری ذمہ داری ہے میں شورش پیدا کرنے والا پہلا شخص نہیں بننا چاہتا نمبر تین پھر کوفے والوں کو تقوی اور قرآن پر عمل کرنے کی ہدایت کی اس کے آگے ایک چھوٹے سے خانے میں لکھا ہے سبیل سکینہ آئی تنگ میرا خیال ہے کہ یہ کتاب کا حوالہ دیا ہے نمی نے جس وقت عبداللہ ابن مسعود مدینہ پہنچے عثمان ممبر پر تقریر کر رہے تھے عبداللہ کو دیکھتے ہی دہاڑے کہ اب تمہارے سامنے ایک گمراہ چانور آ رہا ہے ابن مسعود نے کہا میں ایسا نہیں ہوں بلکہ صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور میں جنگِ بدر اور بیعتِ رزوان میں حاضر تھا آئیشہ نے فریاد کی افسوس ہے اے عثمان کہ تم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کہہ رہے ہو پھر عثمان نے حکم دیا اسے مسجد سے نکال باہر کر دو یہاں پر صفحے کا نیچے آخر میں ہاشیے کی نیچے لکھا ہے نمبر ایک جس کا پہلے حوالہ دیا گیا تھا پہلی بات کے بعد یہ اس کی کتاب کا حوالہ ہے انساب الاشراف جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چھتیس اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر ایک سو چھے آلیس نمبر دو کا جو حوالہ دیا گیا تھا وہ کتاب ہے حلیت الولیہ ہے یا حلیت الولیہ ہے مسپرنٹنگ ہے میں معذر چاہتی ہوں اگر مجھ سے غلطی ہو تو جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ارتیس نمبر اکیس اور نمبر تین جو لکھا گیا تھا اوپر اس کا حوالہ ہے کتاب کا استعجاب صفحہ نمبر تین سو تہتر جلد نمبر ایک اور بریکٹ میں لکھا ہے القسم السالس صفحہ نمبر نو سو تیراننویت اور نمبر اس کے آگے ایک اور لکھا ہے ایک ہزار چھے سو انسٹھ صفحہ نمبر چھے پہ لکھا ہے عبداللہ ابن زمان نے انہیں زمین پر اس طرح پٹکا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اس وقت حضرت علی نے فرمایا اے عثمان ولید کے خط پر تم صحابی رسول کے ساتھ یہ برطاؤ کر رہے ہو عثمان نے جواب دیا کہ یہ برطاؤ ولید کی وجہ سے نہیں بلکہ زبیر ابن سلط کندی کو میں نے کوفہ بھیجا تھا اس نے آ کر بتایا کہ ابن مسود کہتے ہیں کہ عثمان کا خون حلال ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا زبیر بھی معتبر نہیں ہے واقعی نے یہی لکھا ہے لیکن وہ لکھتا ہے کہ ابن مسود شب جمعہ کو مدینہ میں وارد ہوئے اور پسلیاں ٹوٹنے کے بعد ابن مسود نے کہا تھا ابن زمان نے کافر عثمان کے حکم سے مجھ کو مار ڈالا بلا ذری نمبر ایک اس میں بریکٹ میں لکھا ہے جو کہ آئی تنگ ہوالا ہوگا نیچے کتاب کا نام ہوگا ضرور تو ہم اس کے بعد جب یہ کت صفحہ ختم کریں گے تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے بلا ذری کے مطابق حضرت علی نے ابن مسود کو گھر تک پہنچایا جب اچھے ہوئے تو عثمان سے دوسرے شہر جانے کی اجازت مانگی یا کسی سردی شہر میں جانا چاہا لیکن مروان نے رائے دی کہ ابن مسود نے عراق میں شورش پیدا کی اب شام میں بھی فتنہ اٹھائیں گے اب کہیں جانے کی اجازت نہ دی جائے اس طرح جبری طور سے دو سال مدینے میں رہے اور قتل عثمان کے دو سال قبل انتقال کیا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سادد نے ابھی وقاس کی نگرانی میں تھے اور مرض الموت کے وقت عثمان ملاقات کے لئے پہنچے اور پوچھا کیا تکلیف ہیں جواب دیا گناہوں کی پوچھا کیا چاہتے ہو کہا رحمت پروردگار پوچھا طبیب کو بلاؤں جواب دیا طبیب نہیں تو بیمار کر ڈالا ہے پوچھا تمہارا جو وظیفہ روک دیا تھا ادا کر دوں جواب دیا کہ جب مجھے اس کی ضرورت تھی تو تم نے روک لیا اب ضرورت نہیں ہے تو دینا چاہتے ہو کہا کہ تمہارے بچوں کے کام آئے گا جواب دیا کہ ان کا رازق اللہ ہے میں نے انہیں تاقید کر دی ہے کہ روزانہ سورہ واقعہ کے تلاوت کریں وہ کبھی محتاج نہ ہوں گے عثمان نے کہا میری بخشش کی دعا کیجئے ابن مسعود نے کہا کہ میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ میرا حق تم سے لے 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 اور وسیعت کر دی کہ عثمان میرے جنازے میں شریک نہ ہو جب ابن مسعود دفن ہو گئے تو عثمان بہت غصہ ہوا کہ مجھے اطلاع کیوں نہ دی تو ہمارے یاسر نے جواب دیا کہ ابن مسعود نے وسیعت کی تھی کہ تم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو یہ نمبر دو اس کا یہاں پہ حوالہ ہے نیچے یہ حاشیہ کی نیچے کتاب کا پہلے نمبر کا جو حوالہ ہے اس کا نام ہے انساب الاشراف جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو سینٹالیس اور دوسری کتاب کا جو حوالہ ہے شرع ابن ابی الحدید جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھتیس اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر بیالیس خطبہ نمبر تینٹالیس آئیے اگلے صفحہ پہ چلتے ہیں صفحہ نمبر چار سو سات حاکم ابو عمر اور ابن کسیر کے مطابق ابن مسعود کے ورسی زبیر ابن عوام تھے حوالہ نمبر ایک تاریخ خمیس حوالہ نمبر دو میں ہے کہ عثمان نے ابن مسعود اور ابو زر کا وظیفہ بند کر دیا تھا ابو زر کو روزہ جلہ وطن کیا وہ وہی مر گئے ابن مسعود نے اپنا وسی زبیر کو بنایا تھا ان کے مرنے کے بعد عثمان نے ابن مسعود کے بیٹوں کو وظیفہ دینا چاہا اور یہ کہ عثمان مشتہت تھے وہ ابن مسعود کا حق ماننا نہیں چاہتے تھے صرف اخلاقی تعدیب میں روک لیا تھا جب اصلاح نہ ہوئی تو ان کا وظیفہ دینے لگے سیرت حلبیہ حوالہ نمبر تین میں ہے کہ عثمان پر جو تنقیدیں ہوئیں ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو قید اور جلہ وطن کیا ابی ابن کعب کا وظیفہ بند کیا عبادہ کو ماویہ کی شکایت پر شام سے جلہ وطن کیا امارے یاسر کو مارا پیٹا کعب ابن عودہ کو عبدہ کو بیس تازیانہ مار کر پہاڑی علاقوں میں جلہ وطن کر دیا اور اب تو رحمان سے کہا کہ تو منافق ہے ابن مسعود کی شخصیت عثمان کی گستاخیوں کو سمجھنے کے لیے ابن مسعود کی عظمت سے واقف ہونا ضروری ہے چنانچہ صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں ساتھ کا قول ہے یہاں کتاب کا نام بریکٹ میں لکھا ہے ولغ ترد زین اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے نمبر چار چھے آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے نمبر پانچ المستدرک علل سحسین جلد نمبر تین صفہ نمبر تین سو تیرہ جلد نمبر تین صفہ نمبر تین سو تریپن حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تریسٹھ استیاب جلد نمبر ایک صفہ نمبر تین سو تیہتر القسم السالس صفہ نمبر نو سو چورانوے نمبر ایک ہزار چھے سو انسٹھ البدایا بن نہایا جلد سات صفہ نمبر ایک سو تیہتر اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر سات صفہ نمبر ایک سو تیرہاسی پھر آگے لکھا ہے حوادیث بتیس ہجری نمبر دو تاریخ خمیس جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو اڑھ سٹھ نمبر تین اس سیرت الحلویہ جلد نمبر دو صفہ نمبر ستاسی جلد نمبر دو صفہ نمبر اٹھتر آگے لکھا ہے نمبر چار بریکٹ میں لکھا ہے انام اور اس کے آگے لکھا ہے باون نمبر پانچ سہی مسلم جلد نمبر پانچ صفہ نمبر اکتیس حدیث نمبر پینتالیس فضائل صحابہ و سنن ابن ماجہ جلد نمبر دو صفہ نمبر دیرہ سو تیرہاسی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھائیس و تفسیر تبریج جلد نمبر ساتھ صفہ نمبر ایک سو اٹھائیس مجلد پانچ صفہ نمبر پانچ صفہ نمبر دو سو دو جلد نمبر پانچ المستدرک علی الحسین جلد نمبر تین صفحہ نمبر 319 جل نمبر 3 صفحہ نمبر 360 حدیث سے پانچ ہزار تین سو تیرانوے و تاریخ عیب نے اسا کر جل نمبر 6 صفحہ نمبر 100 پھر جل نمبر 2 صفحہ نمبر 330 نمبر 2426 و جل نمبر 33 صفحہ نمبر 74 نمبر 3573 و تفسیر قرطبی جل نمبر 16 صفحہ نمبر 432 433 جل نمبر 6 صفحہ نمبر 278 تفسیر ابن قبی جل نمبر 2 صفحہ نمبر 135 تفسیر ابن جزئی جل نمبر 2 صفحہ نمبر 10 دارال منصور جل نمبر 3 صفحہ نمبر 13 جل نمبر 3 صفحہ نمبر 274 تفسیر فتر قدیر جل نمبر 2 صفحہ نمبر 115 جلس نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکیز سامین گرام اگر مجھ سے اس کو پڑھنے میں کہیں گلتی ہوئی تو میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ اس کے پرنٹنگ تھوڑی سو مشکل ہے بہت باریک فونٹس میں لکھا ہے اور بہت قریب قریب لکھا ہے آگے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر چار سو آٹھ پر لکھا ہے طبقات ابن ساد میں ہیں کہ ازین سجاب اللہ نمبر ایک اٹھارہ آدمیوں کے لئے نازل ہوئی ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں نمبر دو شربینی اور خازن نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آئے مبارکہ اس کے بعد آیت لکھی ہے میں اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھوں گی کیونکہ یہاں پر پرنٹنگ کی تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے میں نہیں چاہتی کہ آیت کوئی غلط ہو اس لئے ہم آگے پڑھتے ہیں نمبر تین ابن مسعود امار یاسر اور سلمان فارسی کے حق میں نازل ہوئی نمبر چار حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابن مسعود قیامت کے دن نیزان میں کوہِ اہت سے بھی گران تر ہوں گے نمبر پانچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص نزول قرآن کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ ابن مسعود کی قیرت کو اپنائے نمبر چھے عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں ہاشی کے نیچے اس کے حوالے لکھیں آلِ عمران 172 نمبر دو طبقہ ابن سعود جلد نمبر تین صفحہ نمبر 108 جلد نمبر تین صفحہ نمبر 153 152 تفسیر ابن کسیر میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 130 کا حوالہ ہے تفسیر خازن میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 305 کا حوالہ دیا گیا ہے نمبر تین زمر جلد نمبر 9 اس کے آگے لکھا ہے نمبر چار میں تفسیر خازن صفحہ نمبر 50 جلد نمبر چار نمبر پانچ پہ لکھتے ہیں المستدرق علل حسین جلد نمبر تین صفحہ نمبر 317 جلد نمبر تین صفحہ نمبر 358 حدیث پانچ ہزار تین سو پچیاسی حلیت الاولیہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ستائیس استیاب جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اکتر القسم صالح صفحہ نمبر نو سو نواسی نمبر ایک ہزار چھ سو انسٹھ صفحہ تل صفحہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ستاون و جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ننیانوے نمبر سترہ البدائیہ و نہائیہ جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو تری ست و جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو تیراسی حوادش نمبر بتیس ہجری سن بتیس ہجری و مجمع زوائد جلد نمبر نو سفحہ نمبر دو سو نواسی و موسنید احمد جل نمبر ایک صفہ نمبر چوالیس حدیث تین ہزار نو سو اکیاسی و مسنطہ ابوالی جل نمبر نو صفہ نمبر دو سو نو حدیث پاچ ہزار تین سو دس المجم القبیر جل نمبر نو صفہ نمبر اٹھتر حدیث نمبر آٹھ ہزار چار سو چوون اور آٹھ ہزار چار سو باون نمبر چھ مصند احمد جل نمبر ایک صفہ نمبر چوالیس حدیث نمبر ایک سو اکیس و سنن نسائی جل نمبر پانچ صفہ نمبر اکھتر تاریخ القبیر بخاری جل نمبر سات صفہ نمبر ایک سو ننیا نوے نمبر آٹھ سو پچھتر و سحی ابن خزیمہ جل نمبر دو صفہ نمبر ایک سو چھاسی حدیث ایک ہزار ایک سو چھپن الحسان فی تقریب السحی نحیان جل نمبر پاندرہ صفہ نمبر پانچ سو بے آلیس حدیث سات ہزار چھاسٹھ تاریخ ابن اصا کرج تیتیس صفہ نمبر باسٹھ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو تیہتر مسند بزار البحر الزخار جل نمبر چار صفہ نمبر دو سو تیس الموجمل کبیر جل نمبر نو صفہ نمبر چھتر حدیث نمبر آٹھ ہزار چار سو پندرہ و مسند ابیل یالی جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو بہتر حدیث نمبر ایک سو تیرانوے اور ایک سو چارانوے سننے ابن ماجہ جل نمبر ایک صفہ نمبر تیہتر جل نمبر ایک صفہ نمبر انچاس حدیث نمبر ایک سو ارتیس المستدرک علیل سہین جل نمبر تین صفہ نمبر ایک سو ارتیس و جل نمبر تین تین سو انسٹھ حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو نووے حلیلت ال اولیہ یا حلیت ال اولیہ اگر غلطی ہے تو معذرت چاہتی ہوں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو چوبیس استیابے استیابے جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو اکھتر القسم سالس صفہ نمبر نو سو نوے نمبر ایک ہزار چھے سو انسٹھ سو پتر سفوہ جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو چھپن و جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو ننیا نوے نمبر انیس ترہ التقریب یا ترہ التصریب اگر سے ہے تو تصریب ہم پڑھیں گے ورنہ تقریب جل نمبر ایک صفہ نمبر پچیاسی و جل نمبر ایک صفہ نمبر پچھتر الاسابہ جل نمبر دو صفہ نمبر تین سو انہتر مجموع زوائد جل نمبر نو صفہ نمبر دو سو ستاسی کنزل امال جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو اکیاسی و جل نمبر گیارہ صفہ نمبر سا سو دس حدیث تین تیس ہزار چار سو تیہتر تین تیس ہزار چھار سو اکسٹھ و جل نمبر تیرہ صفہ نمبر چار سو ساٹھ حدیث نمبر سین تیس ہزار ایک سو ستان نوے اچھے یہاں تک کی حوالہ جات ہوئے سامین کرام میں اس پیلگراف کی اس لائن کو وہیں سے شروع کروں گے تاکہ وہ تسلسل بن جائے آئیے پڑھتے ہیں عبداللہ اپنے مرسود کی روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میرے گھر کا پردہ پکڑ لو پکڑ کر گھرے لو باتیں سن سکتے ہو جب تک میں تمہیں منع نہ کروں حوالہ نمبر ایک ترمیزی نمبر دو کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن مصود کا طریقہ اپناو ایک دوسری عبارت میں ہے کہ امار کا طریقہ اپناو اور ابن مصود کی حدیثوں کو صحیح سمجھو اور تصدیق کرو نمبر تین اس طرح کی بہت سی روایات سہائے ستہ مستدرک مسند مسند احمد حلبیہ تاریخ ابن کسیر استیاب اسابہ ابن اساکر ابن اساکر تفسیر قرطبی دارالمنصور خازن شربینی اور شوکانی وغیرہ میں موجود ہیں یہ ان کی عظمت اور اسلامی سبقت تھی وہ رازدار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے حبشہ اور مدینہ حجرت کی جنگ بدر میں شریک رہے استیاب کی روایت میں ہے کہ یہ بھی ان دس افراد میں تھے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی اس طرح وہ علوم قرآنی اور سنت نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائی تھے لوگوں کو اصول اور فرو نیز معاشرتی آداب تعلیم فرماتے تھے کوئی بھی ان کی شخصیت میں داغ نہیں لگا سکتا تھا حضرت عمر کے زمانے میں امار یاسک کوفے کے گورنر تھے تو انہیں درس دین و قرآن کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا ان دونوں کے متعلق عمر نے لکھا تھا کہ یہ دونوں بدری صحابی ہیں ان کی پیروی کرو میں ابن مسود کو استفادے کے خیال سے اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں نمبر چار خود کوفے والوں نے ابن مسود سے کہا تھا آپ نے ہمیں اچھی طرح قرآن تعلیم فرمایا آپ بہتر مسلمان اور بہترین دمساز تھے ابن مسود پہلے شخص سے جنہوں نے مکہ میں اعلانیا قرآن کی تلاوت کی ایک دن صحابی رسول نے جمع ہو کر رائے کی کہ بخدا ابھی تک قریش کے کانوں میں قرآن کی آواز نہیں پہنچی ہے انہیں کون جا کر پھر اس کے پاس ہاشیہ ہے ہاشیہ کے اندر چند کی تابوں کے حوالے لکھے ہیں جن میں سے میں چند کا متعلق کر کے آپ کو بتاتی ہوں نمبر ایک مسند احمد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 388 و جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 3642 حدیث نمبر 3675 سنانے ابن ماجہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 373 و جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 49 حدیث 149 اتیاب جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 371 القسم سالس جلد نمبر 989 نمبر 1669 حلیت الاولیا یا حلیت الاولیا جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چھبیس البدائیہ و نہائیہ جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ و جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو بیاسی حوادث سنبتیس ہجری الاسابہ جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو انہتر سننے ترمیزی جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چھی سو تیس حدیث تین ہزار آٹھ سو پانچ نمبر تین مسند احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو پچاسی جل نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو تیس حدیث نمبر بائیس ہزار ساتھ سو پیسٹ وحلیتل اولیاء جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تائیس البدائیہ ونہاہیہ جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو باسہ جل نمبر ساتھ صفحہ نمبر ایک سو تیراسی حوادث بتیس ہجری وکنزül عمال جل نمبر ساتھ صفحہ نمبر پٹپن جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر چار سو پہسٹ حدیث نمبر سیتیس ہزار دو سو گیارہ الاسابہ جل نمبر دو صفحہ نمبر 379 نمبر چار اس سے آپ جل نمبر ون جل نمبر ایک صفحہ نمبر 373 و جل نمبر دو صفحہ نمبر 436 القسم سالس صفحہ نمبر 988 نمبر 1669 صفحہ نمبر 1140 نمبر 1863 الاسابہ جل نمبر دو صفحہ نمبر 249 نمبر 4954 آئیے پھر سے متعلقہ اسی پیرگراف سے آغاز کرتے ہیں انہیں کون سنائے گا ابن مسعود نے کہا میں حاضر ہوں لوگوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہیں کہ تم کو قرآن ضرر پہنچائیں گے کسی قرشی ہی کو یہ کام کرنا چاہیے فرمایا خدا میری حفاظت کرے گا اور جا کر ان کی بزن میں سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگے انہوں نے آپس میں پوچھا کہ یہ کنیز زادہ کیا پڑھ رہا ہے جب معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو ان پر حملہ کر کے موپر تماشے مارنے لگے اور یہ اسی طرح تلاوت کرتے رہے جب واپس آئے تو لوگوں نے چوٹیں دیکھ کر کہا کہ ہم کو اسی کا خوف تھا جواب دیا میں اسی طرح دشمنانے خدا کو زلیل اور کمزور کرتا رہوں گا اگر تم لوگ چاہو تو یہ کام کرتا رہوں گا لوگوں نے کہا تم نے ان کے کانوں تک قرآنی آیات پہنچا دی یہی کافی ہیں اس طرح کا جہاد اور سختیوں میں سبر کر کے ابن مسعود نے خدا کے نزدیک بلندرجہ حاصل کیا وہ بلند مقاصد کے لئے کسی غصے کی پرواہ نہیں کرتے تھے نہ ان کی کوئی ذاتی غرض ہوتی تھی وہ ہمیشہ اپنے حق سے باطل کو پریشان کرتے رہے اسی لئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کا احترام کیا جاتا تھا ان کی نصیحتوں پر کسی کو اعتراض کی ہمت نہیں تھی ابودائل کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے ایک شخص سے کہا اپنا دامن اونچا کرو اس نے کہا آپ بھی اپنا دامن اونچا کیجئے آپ نے فرمایا میرے اور تمہارے حالات میں فرق ہے میری پنڈیاں پتلی ہیں اور لمبا آدمی ہوں اس لئے میں اپنا دامن زیادہ لمبا رکھتا ہوں جب اس کی خبر حضرت عمر کو ہوئی تو اس شخص کو سزا دی اور کہا تو ابن مسعود سے بزبانی کرتا ہے القما کا بیان ہے کہ ایک شخص عمر سے ملنے کے لئے عرفات میں پہنچا اور کہا میں نے کوفے میں ایک شخص کو دیکھا کہ قرآن کو زبانی پڑتا ہے یہ سن کر عمر کو بہت غصہ آیا پوچھا کون ہے اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود یہ سن کر عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کہا کہ با خدا میں اس سلسلے میں ان سے زیادہ موضوع شخص نہیں جانتا اب ہاشی کے نیچے چند کتب کا حوالہ دیا ہے آئیے پڑھتے ہیں نمبر ایک سیرہ ابن حشام جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو سینتیس نمبر دو تاریخ ابن اساکر جلد نمبر تین تیس نمبر پینتیس سو تیہتس سید آلہ ملنبلہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو باون چار سو اکیاون نمبر اٹھاسی ستاسی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ستر نمبر چار ہزار نو سو چوون کنزل امال جلد نمبر سات صفحہ نمبر پچپن استیاب جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بہاتر القسم السالح Rudolph نمبر نو سو باننوے نمبر ایک ہزار چھے سو انسٹھ سامنے اکرام آج کی گفتگو کو یہی روکتے ہیں اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو